مظہر عباس بھائی اب یہ سوال اسی کی کانٹینیویشن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایک تو یہ کہ جو مجھے کیوں نکالا وہ سوال ابھی تک وہیں پہ فسا ہوا ہے میاں صاحب کے ذہن میں ایک چیز دوسری چیز یہ کہ جب آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے اتنا فین فیر سے ان کو واپس جب لائیا گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر دھوکہ ہوا تو دیو تنگ کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں ان کے پاس معلوم ہیں ان کو ریزنز جس کا وہ جس کا بتانا نہیں چاہ رہے دیکھیں نواز شریف کی بعض جو باتیں ہیں اس میں صداقت ہو بھی تو ان کا جو طرز عمل ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کبھی نائنٹی تھری میں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا والے نواز شریف نظر آتے ہیں کبھی وہ گجرہ والا والے نواز شریف نظر آتے ہیں کبھی وہ جیڈی روڈ والے نواز شریف نظر آتے ہیں اور کبھی وہ نظر آتے ہیں کہ جو دس سال کے لیے منح میں سیاست کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر وہ نواز شریف نظر آتے ہیں جو عمران خان کے دور میں تین سال کے لیے اچانک چلے جاتے ہیں اور تین سال بعد واپس آتے ہیں تو سیاست تو اس طرح نہیں ہوتی سیاست آپ آپ اپنے ووٹر کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب چاہیں گے آپ کوئی بھی بیانیاں لے لیں گے اور ووٹر آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا دیکھئے نواز شریف صاحب کو جو ہے آج جب وہ بات کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ابھی انہوں نے کل جو بات کی جو مجھے بڑی عجیب سی لگی جو پی آئی اے کے حوالے سے بات کی آپ ایک حکومت آپ خود حکومت میں نہ ہوں آپ کی پارٹی حکومت میں ہیں پی آئی اے کو لینے کا مطلب کیا ہے یعنی حکومت یہ کانفلیکٹ آف سیریس کانفلیکٹ آف انٹریس نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک ائرلائن آپ اس کے بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ حکومت قومی ائرلائن کو نجی شعبے میں نہ دے خود چلا کر دکھائے فعل کرے اس کی ایڈسٹیشن دور کرے اس کے اس میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کرے اس میں مجھے بھی جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی تردید کی ہے کہ اس کو کسی غلط کانٹیکس میں لیا گیا حالانکہ وہ اس کی آڈیو ویڈیوز دونوں موجود ہیں جی اب یہ غلط کانٹیکس بھی سمجھ میں نہیں آتا اخبار میں تو سمجھ میں آتا تھا ہم کو آمر الیاسرانہ کو اور آپ کو کہ اخبار میں مسکوٹ ہو جاتا ہے اخبار میں غلط چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک صاحب جو ہے وہ ویڈیو پر بول رہے ہوں یا آڈیو بھی چھوڑ دیں جو ویڈیو پر گفتگو کر رہے ہوں اس میں کیا چیز ہے جو مسکوٹ ہوئی ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے جو مسکوٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو جب واپس آئے دیکھئے اگست میں جو وہ اسیمبلیاں ختم ہوئیں اور اس کے بعد اکتوبر میں جو الیکشن نہیں ہوئے اس کی بڑی وجہ نواز شریف کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنا تھا اور نواز شریف صاحب آئے انہوں نے اندازہ کر لیا ان کو اندازہ ہو گیا کہ گراؤنڈ پر صورتحال ویسی نہیں ہے جیسے وہ اسیس کر رہے تھے لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلے پارٹی جیت گئی الیکشن جیسے بھی لیکن انہیں ہمیں سادہ اکثریت حاصل نہیں ہوئی لہذا میں وزیر آدم نہیں بنوں گا شہباز شریف وزیر آدم بن جائیں میرا خیال ہے انہیں وہ چیلنج قبول کرنا چاہیے تھا چیلنج لینا چاہیے تھا انہیں چیلنج لینا چاہیے تھا انہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو اگر سادہ اکثریت نے ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی کو سپرد کر دی حکومت مظر بھائی رضا ربانی صاحب یوٹن لے لیں گے کیا کہہ رہے ہیں آپ صاحب دیکھئے ایک خیدی سی بات یہ ہے کہ خود مسلم لیگ خود مسلم لیگ کا اور پیپلز فارٹی کا موقف کیا رہا ہے اس کے بارے میں ماضی میں جب نیپ کو یہ اختیارات دیے جا رہے تھے کہ وہ تیل ماہ کے لیے یا چھے ماہ کے لیے جو ہے وہ رکھ سکتی اپنے پاس تو ان کا کیا موقف تھا اور کون سی بنیاد فرام کی ہے آج چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے جس طرح بلوچستان کی صورتحال ہے جس طرح کیپی کی صورتحال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشتگردی کی جو صورتحال ہے وہ بہت سنگین ہے لیکن کیا اختر مینگل کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ قائم کرنا یا مہرنگ بلوج کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ قائم کرنا ان میں سے دونوں نے کس نے علیتگی پسند کی کبھی بات کی علیتگی پسندی کی یہ جو صورتحال ہے یہ اس معاملے کو پورے معاملے کو سیاسی بنا دیتی ہے دیکھئے اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نمبر گیمز پوری کریں یا نہ کریں اس میں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پوری یونینمسلی کر لیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا میس یوز آف پاور اس ملک میں نہیں ہوتی میس یوز آف آثورٹی اس ملک میں نہیں ہوتی ویسے تو آپ سالوں میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن لوگوں کو سالوں بغیر کسی عدالت میں پیش کیے جو ہے وہ کسٹڈی میں رکھا گیا مہینوں جو ہے وہ ڈیٹنشن میں رکھا گیا تو اب آپ اس کو ایک قانونی کور دے رہے ہیں اب جو لوگ یہ قانونی کور دے رہے ہیں وہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ حکومت میں نہیں رہنے والے اور کل یہی چیزیں یہی قوانین ان کو ہرٹ کریں گے اور یہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو قوانین جب پیکا بن رہا تھا تو سب نے پوری پارلیمنٹ نے پیکا کو پاس کر لیا آج مسلم لیگ نون کو بھی پیپلز فارٹی کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی پیکا قوانین کیونکہ پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی انہوں نے پیکا قوانین کو مزید سخت کر دیا بجائے اس کیا کہ اسے ختم کرتے اور اسے بہتر بناتے ہیں تو یہ جب قوانین بناتے ہیں یہ لوگ تو یہ سوچے بغیر بناتے ہیں کہ کل ہی اوپوزیشن میں بھی ہوں گے بلکل صحیح اور اس چیز کو بس مدد نظر رکھیں باقی جو بھی قوانین آپ بنانا چاہ رہے ہیں بنائیں صحیح اپنی پالیسی ہوتی ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے ابھی تو اگر ٹرم جیتے ہیں تو امریکہ میں کافی زلدل آئے گا اور اس کے بعد وہ کسی اور جگہ توجہ دیں گے کیونکہ ان کا جیتنا جو ہے وہ وہاں کی امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا صحیح تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں بہت جلدی باقی معاملات کی فرصت ہوگی وہاں کا میڈیا بھی بہت زیر عطاو آئے گا اس کے بعد اگر ڈانلڈ ٹرم جیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اس پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں تو پاکستان کی پولیٹکس میں امریکنز کا انولمنٹ رہا ہے ہمیشہ سے رہا ہے گھٹو صاحب نے بھی ستتر میں جلد انتخابات امریکی انتخابات کو سامنے رکھتے ہوئے کروائے تھے اور یہ جو صورتحال اب ہمیں نظر آتی ہے اس میں وہ لگتا ہے لیکن بہت زیادہ توقعات بان لینا کہ جیسے وہ آئے گا اور ساری تبدیلی پاکستان میں آ جائے گی ایسا ہوتا نہیں ہے امریکن پولیسیز بہت ہی فٹل طریقے سے چلتی ہیں اور اس میں کوئی کبھی پاکستان کا فگر آؤٹ ہوگا پاکستان کے معاملات تو اس میں ظاہر دہشتگردی کا انصر ہے افغانستان کا انصر ہے یہ ساری چیزیں آئیں گی کسی پریزیڈنٹ کا پرسنل سیمپیتی کسی کے ساتھ ہونا ایک بات ہوتی ہے لیکن پولیسی بہرحال امریکن اسٹابلشمنٹ اب نہیں بناتی ہے اس وقت ٹرم کی اسٹابلشمنٹ کیا بنائے گی لیکن ڈیفنیٹلی ٹرم کا جیتنا جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ایک سائن آف خوب ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں کا انفلوئنس ان کا انفلوئنس یہاں اس نوال ہو جائے لیکن اگر ایسا ہوگا بھی تو وہ کوئی بہت جلدی نہیں ہوگا اس میں بھی کم سے کم سال بر لگے گا بہت